لیں جی میرے پیارے دوستو کرکٹ کے فینز ایک تازہ ترین انسائیڈ خبر سنیں ٹی ٹونٹی یہ فارمیٹ جو ہے نا یہ فیوچر بنتا جا رہا ہے دنیا بھر کی کرکٹ کا چیمپینز ٹروفی جو کہ سال دوہزار پچیس میں ہونی ہے یہ بھی آئی سی سی کو پش کیا جا رہا ہے کہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ پر کرائیں نہ کہ اوڈی آئی فارمیٹ کی اوپر اور یہ پش کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے یہ دیا جا رہا ہے دیزنی سٹار کی طرف سے جو کہ اس ایونٹ کا براڈکاسٹر ہے دیزنی سٹار چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کو پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کرے گا تو دیزنی سٹار نے آئی سی سی والوں کو کہا ہے کہ کپڑے پھاڑو بین کرو مطلب وہ ٹاوس کر لو یا بجھے اسے کہتے ہیں بیلٹنگ کروالو کچھ کرو ہمیں نہیں پتا کچھ کرو لیکن جو چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس ہے اس کا فارمیٹ کسی طریقے سے ٹی ٹوانٹی میں کنورٹ کرو ریزن ای بیورشپ یہ دیکھیں جی آپ کو یہ بتا دوں آپ نے کبھی نوڈ کیا ہے کہ آپ کبھی براڈکاسٹنگ کے جا کر ریلیٹڈ ڈیٹا پڑھیں نا تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ براڈکاسٹر وہ ہمیشہ نقصان میں جاتے ہیں ان ٹورنمنٹ سے ریلیٹڈ یا ان سیریز سے ریلیٹڈ جو آسٹریلیا میں ہوتی ہیں جو نیوزی لینڈ میں ہوتی ہیں یا جو یہ اس طرف ہوتی ہیں ویسٹ انڈیز اور پرلی طرف ٹھیک ہے وہ ساری بیلٹ کیونکہ ٹائم ڈیفرنس بہت زیادہ ہے آپ کو جیسے کہتے ہیں وہ ویورشپ کا جیسے کہتے ہیں نمبر وہ نہیں ملتا کیونکہ وہاں پر جب صبح ہوتی ہے یہاں رات ہوتی ہے اس طرح کا سارا معاملہ یا ارلی مارننگ میچز تو وہ پاکستان انڈیا میں سب سے زیادہ ویورشپ ہے کرکٹ کی ساب کتاب سے میچز کاسینو اور براڈکاسٹر کنٹرول کرتا ہے پوری دنیا کی کرکٹ کو یہ کسی کو اگر نہیں بات سمجھ میں آتی تو وہ جا کر پہلے سارے ڈیٹے کو چیک کرے وہ کرتے ہیں وہ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں سیریز کون سی ہوگی ٹورز کیسے ہوں گے کہاں پر کرکٹ کھیلی جائے گی آئی سی سی ایون بی سی سی آئی سر ان کی بھی نہیں چلتی براڈکاسٹر کیا گی کیونکہ پیسہ سارا براڈکاسٹر لے کر آتا ہے ایڈز ریوینیو جو وہ جنریٹ کرتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا چنک وہ بورڈز کو جاتا ہے وہ آئی سی سی کو جاتا ہے آئی سی سی خوش بورڈز خوش تو یہ جو براڈکاسٹر ہے نا یہ بیسیکلی ڈیل کرتے ہیں کہ بھائی کرکٹ کس طریقے سے اور کہاں کھیلی جائے گی اور یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا پککا تھککا وہ سٹام پیپر کے اوپر لکھا جانے والا فیکٹ ہے بات ختم دیزنی سٹار کی جو میٹنگ ہوئی ہے نا آئی سی سی اور باقی کرتاؤں دھرتاؤں سے اس میٹنگ میں دیزنی سٹار والوں نے پورے کا پورا ڈیٹا دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈیٹا ہے جو دنیا بھر کی کرکٹ کی ویورشپ ہے نا اب وہ ٹیسٹ کرکٹ میں اتنی زیادہ وہ انڈلجنس نہیں ہے اس کی ویورشپ نہیں ہے لوگ ٹیسٹ کرکٹ کو اتنے زیادہ وہ جسے کہتے ہیں شوک کے ساتھ نہیں دیکھتے اوڈی آئی کرکٹ کو نہیں دیکھتے کم ہو رہی ہیں دونوں کی ویورشپ ٹی ٹونٹی کی بڑھ رہی ہے بدی پیسیج آف ٹائم ٹی ٹونٹی کی جو ویورشپ ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے اسی وجہ سے پوری دنیا میں ٹی ٹونٹی کرکٹ چھائی بھی ہے اب تو ٹی ٹین کرکٹ پوری دنیا میں انٹروڈیوس ہو گئی ہے ہر دوسرا بولک ٹی ٹین لیگ جو ہے وہ کروا رہا ہے کیا یوے ای والے زبابے والے کیا یہ یو ایس کے اندر ہر جگہ کی اوپر نیٹ ٹی ٹین کرکٹ بھی آ رہی ہے فورمیٹ چھوٹا ہو رہا ہے ویورشپ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے براڈکاسٹر اب بڑی کین انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ بھائی صاحب کسی طریقے سے سارے کے سارے ٹورنمنٹس کو ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں کراؤ دیکھیں میں آپ کو اس کی سمپل سی ایک راکٹ سائنس سمجھاتا ہوں میں ایک سپانسر ہوں ٹھیک ہے میرا لوگو لگے گا کسی بھی ٹیم کے کھلاڑی کے یونی فارم کے کہیں پر بھی ٹھیک ہے اب میں جب پیسے لگاؤں گا لوگو کے لیے میں جاری بات ہے پیسے تو خرچ کروں گا تو میں سب سے پہلے ڈیٹا نکالوں گا میں دیکھوں گا کہ یہ جو ایونٹ ہے اس کی ویورشپ کتنی ہے اوڈی ایونٹ ہے تو میں کہوں گا نہیں بھائی زیادہ پیسے مت لگاؤ تھوڑے بوتے پیسے کم ریڈ پر لے کر آؤ کیونکہ مجھے پتہ ہے ویورشپ کم ہے لیکن اگر ٹی ٹونٹی فورمیٹ ہے مجھے پتہ ہے ویورشپ زیادہ ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی پیسے جتنے مرضی لگا دو کیونکہ وہاں پر ویورشپ زیادہ ہے اوڈی ای میں اگر میرے لوگوں کو دس بندے دیکھیں گے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں شرٹ کی اوپر لگے ہوئے میرے لوگوں کو پچاس بندے دیکھیں گے تو میں پچاس بندے دیکھنے کے پیچھے زیادہ پیسے پی کروں گا نا یہ ریزن ہے ایڈز ریوینیو اس وجہ سے ٹی ٹونٹی کا زیادہ ہے سپانسر کا جو ریوینیو سارا آتا ہے وہ اس وجہ سے ٹی ٹونٹی کا زیادہ ہے ویورشپ ایڈ آف تا ڈی میٹر کرتی ہے اور چونکہ ویورشپ کی وجہ سے ٹی ٹونٹی فارمیٹ زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں اس وجہ سے براڈکاسٹرز وہ آئی سی سی کو اب پش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فارمیٹ کسی طریقے سے ٹی ٹونٹی کے اندر کنورٹ کرو اسی وجہ سے چیمپنز ٹوفی کو ٹی ٹونٹی کے اندر وہ آئی سی سی سے کروا لیتا ہے وہ بی سی سی آئی سی سی کیا چیز ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ انڈیا پاکستان کی کرکٹ اتنی ریگولر پولیٹیکل ٹینشن کی وجہ سے نہیں ہو رہی نا یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے بھائی یہ ٹکر کے مقابلے ہوتی ہیں چلو ٹکر کے مقابلے نہیں بھی ہے انڈیا یہاں پر کرکٹ کھیل رہا ہے پاکستان کی اگر کرکٹ یہاں پر رہنا ان کو فرقی نہیں پڑتا ان کو پتہ ہے کہ بھائی پولیٹیکل ریولری گرمی سردی دونوں ممالک کے اندر ان دونوں کا آپس میں جو کلیش ہے نا اس کو کیش کرو یہ چھوڑو کس کی کرکٹ بہتر ہے کس کی نہیں ہے تو ان کی کم سے کم کرکٹ کراؤ سال میں ایک مقابلہ کراؤ ٹھیک ہے اور اس ایک مقابلے سے اتنی ویورشپ کے ذریعے پیسے کمالو کہ اگلے مقابلے تک یوں کر کے کھاؤ اور سناو کیا حال ہے ٹھیک ہو ہم نے تو اپنے پیسے بنا لیے یہ ہے یس اب آپ سمجھیں یہ گیم ہے اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی بھی کرکٹ کم ہوتی ہے کہ کم چیز کی جو کوالیٹی ہوتی ہے نا اس کے پیچھے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں تو انڈیا پاکستان کی کرکٹ کی جو ویورشپ ہے نا وہ اتنی میچ سے ہو جاتی ہے سال میں ایک آدھا یا دو میچز کرانے سے کہ اگلے کئی سالوں تک کے پیسے بھائی وہ سیدھے ہو جاتی ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ چاہتی ہیں کہ کتن زیادہ کرکٹ ہو بہت زیادہ کرکٹ ہو نا 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 وہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھے ہوتی ہیں براڈکاسٹر ان کو پتہ ہے بھائی ایک سال کے اندر میچ کراؤ یہ حصہ بنے گا ٹھیک ہے دو سال کے اندر دو میچز کراؤ گے یہ بنے گا شیئر تین سال کے اندر تین میچز یہ اس طریقے سے گیم جلتی ہے اور اسی بڑا سے جو براڈکاسٹر ہیں ان کی منوپلی ہے اصل کرکٹ کے اندر نہ آئی سی سی کی ہے نہ بی سی سی آئی کی ہے تو اب بتا دو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیمپنس ٹروفی ٹی ٹوانٹی فارمیٹ میں کنبرٹ ہونی چاہیے اور کیا ہو جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے مجھ تو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گی ہونی چاہیے اس کا جواب میرا ہے نہیں کیونکہ میں ODA کرکٹ کو پسند کرتا ہوں سیدھی سی جو بات ہے دو کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہارٹ سٹار کی میٹنگ ہوئی تھی نا ڈزنی ہارٹ سٹار کی اس میں انہوں نے یہ ورلڈ کپ میں جو انگلینڈ اور پاکستان کی پرفارمسز ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ دیکھیں ODA میں ایک ٹیم میں جو ہے نا ایکسپوز ہو جاتی ہیں یہ پاکستان کی حال دیکھیں انگلینڈ کی حال دیکھیں ڈیفینڈنگ چیمپین ہے دسویں نمبر پر بیٹھی بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیم جو ہے نا ODA لمبے فارمیٹ میں ایکسپوز ہو جاتی ہیں چھوٹے فارمیٹ میں تو آپ کو پتہ ہے جیسے ٹی ٹون ٹی ہے فخر زمان چل گیا بات ختم ہو گئی بیٹنگ میں وہ پورا پارا کر دیتا ہے انڈیا کی طرف سے کولی چل گیا روید چل گیا ایک آدھا چل گیا بیٹسمن آپ کا کام ہو گیا بیٹنگ میں بالنگ میں ایک آدھا بولر چل گیا آپ کا کام ہو گیا یہ کام ٹیسٹ کرکٹ اور ODA کرکٹ میں نہیں ہوتا وہاں پر ملٹیپل پلیئرز کو چلنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے ٹیمز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں لمبے فارمیٹ میں تو یہ ساری کانی ہیں اب کومنٹ سیکشن میں بتانا کہ کیا چیمپینز ٹروفی آپ کے خیال میں ٹی ٹونٹی فارمنٹ میں کنورٹ ہو جائے گی اور ہونی چاہیے یا نہیں اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی پیس آؤٹ